کا انڈیکس ہے آج بائیزار پانسو کے جسٹ نیچے آکے کلوز کر رہا ہے کل جسٹ بائیزار پانسو کے آس پاس اس نے کلوز کیا تھا تو کہنے کو کچھ نہیں ہوا نفٹی بینک کے اندر ایک سو بہتر پوائنٹ کا نقصان سنتالیزار آٹھ سو کے آس پاس کر رہا ہے یہ پہلا پڑاو ہے اگر آپ اٹالیزار سو تھوڑا نیچے آکے رکھتے تو آپ سنتالیزار آٹھ سو پی رکھتے یہ گینر روزر ہٹاؤ بہت سے میں بولوں گا تبھی آپ دکھاؤ گے نا اب بینک کے بارے میں چرچہ کر رہا ہوں خیر ایچ ڈی ایف سی بینک یہ اس سمیں آپ کو ہر نشان میں ہے کچھ زیادہ اس کے اندر تیجی مندی کچھ نہیں ہوئی ہے ریلائنس نے تھوڑی پروفٹ بوکنگ کی ہے سمہاویک ہے کافی چلا ہوا شیر ہے تین نظار کے اوپر آکے روکا ہوا شیر ہے اس لئے اس پہ آپ اپر ریلائنس پہ دکھائیں سکرین پر ریلائنس کے اندر آج تھوڑا لاؤس ہوا ہے اپشنز کے ٹریڈرز کو آج کال اور پٹ سے کچھ نہیں ملا اپشنز کے رائٹر کو آج اتنا کچھ ملا کہ ہفتے بھر نہ بھی کام کریں تو کام چل سکتا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو چلو ایک اگزامپل بتاتا ہوں 22500 کی جو کال گئی اس کے 38 روپے ملے اور 22500 کی جو پٹ گئی جیرو ہو گئی ابھی دونوں جیرو ہو گئی یہ 90% ٹوٹنے پر 53 روپے یہاں سے ملے 110 روپے ملے پر لوٹ کی کلکولیشن ہے دس لوٹ پہ آپ خود ہی کلکولیٹ کر لیجئے کہ آپ کا پیسہ ٹھیک ٹھاک پیسہ آج کا آ گیا ہوگا لیکن یہ رائٹرز کے لیے تھا ہاں نہ ہی تیزی والوں کے لیے نہ ہی مندی والوں کے لیے تھا 1465 شیئر ایڈوانس کے ساتھ بند ہوئے تو مارکٹ نے اپنے بڑھت کو کریک نہیں ہونے دیا یہ میسیج دیکھے جا رہا ہے انڈیا وکس ٹوٹ گیا یہ میسیج بہت لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ آنے والا ہفتہ پچھلے والے ہفتے کے مقابلے کم والیٹائل ہوگا سیکٹوریل چرننگ ہو رہی ہے دیفینسیو شیر سامنے نکل کے آ رہے ہیں تو یہ بیٹ میسیج بھی لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ تھوڑا چرننگ کا حصہ بننا پڑے گا اور ویلیو ہنٹنگ کرنی پڑے گی مارکٹ کے اندر چیزنگ کے بجائے ویلیو ہنٹنگ زیادہ صحیح طریقہ ہوگا مارکٹ میں کام کرنے گا کوئی چیز پندرہ پرسنٹ چل گئی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پندرہ پرسنٹ ہی چلے گی ہاں ویلیو ہنٹنگ کر لوگے تو گارنٹیڈ ہے پندرہ پرسنٹ کا پروفٹ لے کے جاؤ گے کیونکہ ویلیو ہنٹنگ کا حصہ مارکٹ کے اندر کافی اچھے سے مل رہا ہے بہت شکریہ شائنہ